All India Minority Association جو اپنے کام کے بل پر عام جنتہ کا خیر خواہ بنا ہوا ہے اب ہر دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی کڑی میں کولکتہ کے وارڈ نمبر 108 میں All India Minority Association کے جانب سے فری آئی چیک اپ کیمپ لگایا گیا جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے لوگوں کا آئی چیک اپ کیا اور ساتھ ہی انہیں ضرورت کے مطابق چشمہ بھی دیا گیا یہ سلسلہ دن بھر آئیما کے دفتر میں چلتا رہا بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کتار میں کھڑے ہو کر اپنا آئی چیک اپ کر آیا اس میں بڑی تعداد میں مہیلائے بھی شامل تھی رمضان کے دن روزے کی حالت میں تیز دھوپ کے باوجود آئیما کے کارکرتہ لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے اس میں سب سے آگے آئیما 108 وارڈ کے جنرل سیکیٹری سید نورین شامل تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شروع سے ہی عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہم کئی سماجی کام پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور اب آئی چیک اپ کیام لگایا گیا ہے ہم آگے اور کوشش کرتے رہیں گے تاکہ آوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے وہیں بتاتے چلے کہ یہ سارا کام بینا کوئی سپورٹ کے آئیما کے ٹیم میمبرز خود کرتے ہیں وہیں دوران آئیما کے پریسیڈنٹ جاوید ابباس وائس پریسیڈنٹ محمد شاہ بودین ویشالوی فاروق آزم جنرل سیکریٹری سید نورین جوائن سیکیٹری محمد زاہد پرویس سیکریٹری محمد خوشنور عبزاور سید منظر الحق محمد شاکیل اشرف پریجرز محمد نبی آلم محمد ستارے مرشید آلم مقصود آلم محمد شویب آلم محمد دانش وانیس سبھی کارکرتہ موجود تھے اس دوران سبھی نے کہا کہ ہمیں ہمارے بھائی جان سید روح الامین صاحب سے انسپیریشن ملتا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں ہمیں خود پر گرب ہے کہ ہم آئیما جیسے سنستہ سے جڑے ہیں اور عوام کے لئے جی رہے ہیں آئیے سنتے ہیں اس میں کہنے کی کیا بات ہے جب آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 108 نمبر وارڈ کے ممبران جو محنت کر رہے ہیں یہ ان کے خدمت میں ایک قدم اور اضافہ ہوا ہے اضافہ تو اس طرح ہوتا رہے گا خدمت وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اسی کے لئے پیدا کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی جذبے کو دوسرے کی خدمت کو اس کو سراہے اور دوسرے کی جذبے کو سمجھے دوسرے کی بھوک کو اور دوسرے کی پیاس کو محسوس کر سکے اس کی تکلیف کو محسوس کر سکے اور اس کے لئے خدمت انجان دینے کی کوشش کریں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آئیما آل انڈیا مانیٹی اسیسییشن نے آج جو یہ قدم اٹھایا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں لوگ آدھا سے زیادہ دن تک سو سو کر کے گزار دیتے ہیں پتہ نہیں رات کے وقت لوگ عبادت کرتے ہیں اور دن پتہ زیادہ سو کے گزارتے ہیں ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی اس کے باوجود اس چھٹی کے دن میں لوگ یہاں باہر نکلے تاکہ لوگوں کے درمیان اپنی خدمت کو پیش کر سکیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ موجود ہے اب یہ ہمارے اندر انسانیت مر ہی نہیں ہے ہم اس لئے کوشش کرتے ہیں اور ہماری کوشش کیا ہے سو دو سو لوگوں کو ہم نے آئی چکپ کرا تو سکتے ہیں یہ چشمائی تو دلواز سکتے ہیں اسے زیادہ کیا کر سکتے ہیں یہ بہت معمولی چیز ہے یہ دراصل یہ خدمت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ دراصل بتانا محصود ہے کہ اس علاقے میں اور پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں اس کام کو لے کر ہمیشہ آگے پڑھنا چاہیے ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے خدمت کریں اور لوگوں کے لئے بھلائیوں کا سامان کریں اس کے علاوہ دیکھئے ماشاءاللہ ادھر دیکھئے ڈاکٹروں کی طرف ذرا کیمرہ لے کر کہ یہ ماشاءاللہ کتنی محنت سے یہ لوگ محنت کی چلی جا رہی ہیں یہ دو ڈاکٹرز لیڈیز ہیں اور ایک میل ڈاکٹر ہیں اور یہاں لوگ اس طرف بھی لائن ہیں اور یہاں سویر دس گیارہ بجے سے لوگ لائن لگا کہ اس طرف بھی ذرا لائن کی طرف کیمرہ کیجئے یہاں لوگ کافی دیر سے کھڑے ہیں اس کی وجہ صرف اور سے بھی یہی ہے کہ لوگ انسانیت کی خدمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کسی کی خدمت کی جا رہی ہے کچھ لوگ خدمت کرنے کے لئے موجود ہے اور یہ آئیمہ کے All in be a minority association کی جو ممبران ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ جتنا بھی ادا کریں یا کم ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا شکریہ ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے ان کو جو ان کا عجر دے گا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی دے گا کیونکہ خدمت خلق جو جذبہ ہوتا ہے خدمت خلق جو عجر ہوتا ہے وہ عجر اللہ دیتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو پورا کر سکے اس کو ہم فری نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے سارے جو parents یہاں حضرات آئے ہوئے ہیں چسمہ لینے کے لئے وہ ایک اپنی محنت سے آئے ہوئے ہیں یہ تو ہم لوگ ایک پہل کیا ہے ایک نیکی کا پہل جو روزہ رمضان میں لوگ وہ کو جو نیک کام کیا جائے وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ اتنی دیر سے صبح دس وچے سے کھرے ہوئے ہیں تو وہ اپنا محنت سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم فری کا آواز نہیں دے سکتے ہیں فری کا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے محنت سے آئے ہیں وہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر کے آئے ہیں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آئے ہیں میں بھی آج چسمہ پہن کر کے ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے پاپڑ کا کیونکہ آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ چسمہ کی قیمت باہر میں کتنا ہے کوئی پانچ سو ہے سات سو ہزار روپیہ ہے ابھی کے دور میں کسی کے پاس روزی روزگار نہیں ہے وہ کیا کرے گا آج جو ہم لوگ جو یہ مینوٹی کے لوگ جو آج سمات سبق کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مینوٹی کے ساتھ رہیں جو ہمارے ایک ساتھ نمبر وارڈ میں یہ جو پہل کر رہے ہیں اس سے بہتر اور سبھی بہتر پہل کریں گے اور بھی ڈاکٹوروں کا ٹیم بیٹھا لیں گے جب چسمہ کی بات آئی ہے تو لوگوں سننے میں بھی کم آ رہا ہے اس کا بھی ہمیں پہل کرنا ہوگا سرکاری ہسپیٹل ہے اس میں بہت بھیر ہے بہت سارے لوگ وہاں نہیں جا پاسکتے ہیں بہت سارے پریشانیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ یہی لوگوں کو سماج کو میسیز دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آج ہم لوگ پہل کر رہے ہیں آپ بھی ایک دوسرے کے آگے بڑھیں اور دوسرے کو جاگے گھر میں بتائیں کہ ہمارے پردین نسلما اور بہنیں کہ آپ جو یہاں سے علاج کرا کے جا رہی ہیں سسمہ لے کے جا رہی ہیں آپ اپنے پروس میں بھی دیکھ لیں کیا ہو سکتا ان کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی روشنی کا کام ڈالنا میری طرح ایک آئیمہ کے ذیمہ دار لوگوں کا اور اسی طرح کیسے آج سماج کے لوگوں کا بھی ہے ایک دوسرے کا ہلپ کرنا تو میں امید کرتا ہوں یہ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ایک سٹی میمبر کے ہیں جیسے کہ آپ کو نام بتا دوں ہمارے افجربار سید منجول حق صاحب ہیں ہمارے پیسیڈنٹ صاحب یہاں موجود ہیں جو جعوید عباس صاحب ہیں اس کے بعد وائسالوی صاحب ہیں آپ کے نبی عالم صاحب ہیں حسنیر صاحب ہیں اور اس کے بعد راجی بھائی ہے جو میرے یہاں بہت محنت کی ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا اسی طریقے سے ہاتھ لے کے چلیں ایک ساتھ بنا کے چلیں اور ہمیں طاقت دیں سماج کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اچھا بہتر کام کر کے دکھائیں گے کہ میں وہ میسے دینا چاہوں لوگوں کو کہ آپ مجبور نہ رہیں اپنے علاقے میں یہ تو بہت بڑا بات بولے ہیں مگر میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اللہ سب کے لئے ہے اللہ سب کے لئے ہے کوئی کو اللہ نہ کہیں کہیں سے کھرا کریں گے کوئی میرا بندہ ہوگا جو سب سے الگ کام کرے گا اور سب سے الگ لوگوں کو جو لے کے چلے گا تو یہ ہمارے سماج جو گلشن کنانی کے لوگ ہیں جو ہمارے ٹیموں کو جو آئیمہ کے ٹیم کو جو پسند کی ہیں اور آئیمہ کے لوگوں میں سے جو ہمیں پچھلین ابجرور صاحب سب ہی کو چونے وہ اسی طریقے سے ہم لوگ کام کرتے جا رہے ہیں پولیٹیکل سے ہمیں کوئی یہ معاملات نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ جو ہے آل انڈیا مائیوٹسیشن کے تحایت ایک سوہٹ وارڈ میں دیفرینڈ طریقے کا پوراہم کرتے رہتے ہیں سمجھ گیا کہ نہیں جیسے بچوں کے پڑھائی کے لئے کانسننگ کرتے ہیں اور بچوں کا ایڈمیشن کرانا اسکول میں ان کے کتاب گھوپی کا بندواز کرنا اس طریقے سے پڑھائی کے اوپر بھی ہم لوگ کا کام چلتا رہتا ہے ابھی ہم لوگ جو ہے آج کیا نام ہے آئی ٹیسٹنگ کیم لگوائے ہیں جس میں لوگوں کو فری چسمہ مہیا کیا جا رہا ہے اور جن کا آپریشن ہے ان کو جو ہے سیجسٹ کیا جا رہا ہے ہسپیٹل میں وہاں جا کر کے رابطہ کرنے کے لئے تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے ہر مہینے میں کچھ نکچھ کیم ہوتا رہتا ہے جس سے ہم لوگ سوسل ویر فیل کا کام انجام دیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور سب سے بیس قیمتی جو چیز ہے وہ ہے انسان کی آنکھ انسان کی آنکھ اتنی قیمتی جو چیز ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو انسان جو ہے اللہ کی بنائی جو قدرت اتنی جو خوبصورت جو اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہ اس سے محروم رہ جائے وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پائے تو ہمارے باڈی کا ہر عزو بھی بہت ہی امپورٹنس ہے لیکن ان تمام عزو میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہماری آنکھ ہے جو ہے میں سب سے پہلے میں اپنے ممبروں کا سب سے پہلے سکریادہ کرنا چاہوں گا ایسپیسلی مومائل سورا کیمنا ایدھر دکھائیے شاکیل اسرف صاحب ہے اور نبی آلام صاحب ہے یہ لوگ تبیہ کے دس میں سے لگے ہوئے ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں اور ہر لوگوں کو ایک قائدے قانون کے طریقے سے انہوں نے کام کو انجام دیا سید نورین صاحب کا اور سید 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 روحول امین صاحب کا جنہوں نے آئیمہ کو آئیمہ کے تحت آئیمہ کے بینر کے نیچے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اسپیسلی تھنکس فور روحول امین صاحب جنہوں نے آئیمہ ایک سنگھڑن منہ جسے غریبوں اور مینورٹی کے لئے کام کر رہی ہے اس کام میں آئیمہ کا بہت برقیدار ہے آئیمہ ہم دیکھیں بہت آئیسی سنسطھائیں ہیں جو کام کر رہی ہیں مگر آئیمہ جو کام کر رہی ہیں لوگوں کو دل سے دل کو جوڑ کا کام کر رہی ہیں لوگوں کے دل تک پہنچ رہی ہیں لوگوں کو گھر تک پہنچ رہی ہیں اسپیسلی تھنک کرتا ہوں گا ایک سوٹ نمبر وائٹ کے لوگوں کا کام کر رہی ہیں اور بہتر کام کر رہی ہیں اچھا چسمہ دے رہی ہیں ڈاکٹر لوگوں کا اسپیسلی تھنک کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پیسنٹ آ رہے ہیں وہ فیتھفول ہو رہے ہیں ان کے دکھانے سے وہ کہتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اسپیسلی تھنک فور ان لوگوں کے لئے اسپیسلی تھنک سید مورین صاحب کا ہماری نیت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شوشل ورک وہ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں نہ کہ پولیٹیکل سپورٹ لینے کے لئے کر رہے ہیں اور یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کہ سب سے بڑی طاقت وہ ہوتی ہے عوام کی طاقت جو ہے پولیٹیکل لیڈر بنتا کیسے ہے پولیٹیکل لیڈر تو ہمارے بیچ سے ہم لوگ بناتے ہیں ان کو ہمیں لوگ چنک ان کو بھیجتے ہیں جو ہے تو آج آج بینہ پولیٹیکل سپورٹ ایک لیڈر کی طرح کام کر رہے ہیں جو حقیقت میں جو لیڈر ہوتا ہے جس طریقہ حقیقت میں لیڈر کا کام ہوتا وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو جنتہ کرا رہی ہے کیونکہ جنتہ ہمارے ساتھ ہے ورنہ اتنا بڑا کام ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ ہے کے اے انسنس میں 916 ہالماگ گولڈ اور سٹائلش ڈائیمنٹ کے علاوہ سیلور میں بھی بہت کچھ اویلیبل ہے چاندی کا تشت بٹی مچھلی اتردان پائل اور بچوں کا بالا بھی یہاں آپ کو ملے گا جو صرف 500 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گولڈ میں نیکلیس بینگلز چینز بریسلیٹس ائر رنگز بھی ملے گا جو آپ کے خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا تو جلدی کیجئے ان کا ایڈریس ہے 16 by 1B توپسیا روڈ ساؤتھ کوئی نور مارکٹ کولکاتا 46 کونٹیکٹ نمبر ہے 810-650-651